بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاض الدین صاحب ہے اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں سپورٹس لور ہے جو ہے توصیف تاہیر صاحب موجود ہیں جو آج ہم کافی گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں سپورٹس کے حوالے سے تو ان سے پورے پاکستان اور خاص کر کرانچی کے اندر جو گیمز کھیلے جاتے ہیں اس پہ بھی ڈسکس کریں گے پاکستانی ٹیم میں آج بڑا اہم میچ کے لیے انڈیا خلاف تو اس پہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہوئے نظر آئیں گے سب سے پہلے ریاض صاحب کے باس آتے ہیں ریاض صاحب ہے کیا کہیں گے میچ کے حوالے سے جس طرح ہم نے ہونگ کانگ کو شکست دی اور آج کے میچ کے حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہدال مہین دیکھیں ہم ہونگ کانگ کی ٹیم کو اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے اس کی کوئی ایسی خاص رینکنگ نہیں تھی لیکن یہ ضرور ہے کہ جب ہونگ کانگ کا میچ بھارت کے ساتھ ہوا تو وہ ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے ہونگ کانگ کی ٹیم نے بہت اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور اگر آپ کامپیرزن کریں انڈیا کا اور ہونگ کانگ تاک تو میرے خواہد سے کوئی مطلب میچ نہیں تھا اور ہونگ کانگ کے پاس ظاہر ہے کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن ہونگ کانگ کی ٹیم نے بھارت کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ نسبتاً بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور اس میچ کو اگر تھوڑا بہتر بنائے تو اس کا سارا کریڈٹ آپ ہونگ کانگ کی ٹیم کو دیں گے گو کہ تمام جتنے بھی ناقیدین ہیں یا جتنے بھی فارمر پلئرز ہیں ان کا سب کا یہی ماننا تھا اور بلکل ہر چیز جو تھی اوپن تھی کہ یہ میچ جو ہے انڈیا کی ٹیم جیتے گی لیکن انڈیا کی ٹیم جس طرح سے پاکستان کے ساتھ کھیلی ہے تو وہ قطعی طور پر وہ ایکسپیکٹیشن نہیں کی جاری تھی کہ ہونگ کانگ کی ٹیم جو ہے پاکستان کے ساتھ میچ میں خزا رضا خزا رضا پتوں کی طرح جو ہے ان کے کھلاری جو ہے وہ بلکل ملکل بکھر جائیں گے ایکسپیکٹیشن یہ ضرور تھی کہ جب انڈیا کے خلاف انہوں نے ایک سو پچاس رنز بنائے تھے تو یہ توقع کی جاری تھی کہ کم از کم پاکستان کے خلاف بھی کم او بیش اتنی رنز بنائیں گے یا زیادہ بنائیں گے اس لیے کہ دیکھیں اگر ہم کمپیرزن کریں پاکستان اور انڈیا کی ٹیم کا تو آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی ٹیم نے جب ہمارا ان کا ساتھ میچ ہوا تھا تو انہوں نے بہتی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا انہوں نے منٹل تفنس لیول ان کا عروج پہ تھا ان کی سائیکی مطلب ہم سے بہتر تھی اور نرف سسٹم جو ہے اس کو انہوں نے قابو رکھ کے اس میچ کو جیتنے میں کامیابی حاصل کی اور ہماری ٹیم جو ہے وہ سکور نہیں کر سکی جو ہمیں کرنا چاہیے تھا تو اگر ہم اس مطلب جیسے ہمارے ہمیشہ سے ہمارا میڈل آرڈر کا پرابلم رہا ہے تو یہ ہر میچ میں ہمیں نظر آتا ہے اگر اس دن ہم پندرہ بیس رن یا کچھ نہیں تو دس پندرہ رن بھی اگر ہم زیادہ بنا لیتے تو ہم فائٹ کر سکتے تھے لیکن شہزادہ ایک بات بڑی اچھی ہوئی کہ اس میچ میں جس طرح سے شانباز دھانی نے مطلب آپ یہ کہہ دیں تھوڑا سا الفاظ میرے سخت ہو جائیں گے کہ ہمارے جو بہتی تجربے کار بیٹس مین ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے ایکسپوجر ہے اور جن کی ایکسپرٹیز ہے ان کے موہ پہ ایک تماشا مارا کہ اس نے اس کروشل اسٹیج پہ سولر رن بنائے اور پاکستان کو نسبتاً بہتر پوزیشن پہ کھڑا گیا جس کے بعد ہمارے بولرز ہیں ان پہ دباؤ تو آیا لیکن وہ فائٹ کرنے میں کامیاب رہا ہے اور ہمارے بولرز ہیں نو ڈاوٹ بہت اچھی اس دن بولنگ کا مظاہرہ کیا ظاہر ہے جتنے کم رنز ہوتے ہیں جب اتنے بڑے میچز میں اتنے کم رنز ہوں گے کروشل میچز جب اس طرح کے ہوتے ہیں تو اس میں بولرز پہ بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ انڈیا جیسی ٹیم کے خلاب وہ کم سکورتا تو ہمارے بولرز نے کوششش ہوتی بولرز نے ہونگ کون کے خلاب بھی بڑے اچھی بولنگ گر دی اڈی سن پر ٹیم کو باہر گر دیا ہونگ کون کے دیکھیں وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اصل میں ہوتا ہے پریشر کے یہ جتنے ہی میجز ہوتے ہیں پریشر کے ہوتے ہیں تو اس میں جب آپ کو ابتدا میں کوئی کامیابی مل جاتی تو یقینی طور پر پھر آپ کا مورال جو ہے ہائی ہوتا ہے آپ کا کانفیڈنس لیویل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو یہ چیز جو تھی اس دن پلس پائنٹ رہی اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں انڈیا کے بھی بولرز اچھے تھے کوئی اس میں شوک و شپنگ کی گنجائشی نہیں اور جس طرح سے انڈین بولرز نے ہمارے بیٹسمنوں کو آؤٹ کیا ان کو یہ معلوم تھا کہ کن بیٹسمنوں کے خلاف ہم شاٹ پیچ گین دیں اور وہ کیچ مطلب آؤٹ ہو سکتے ہیں تو انہوں نے بالکل اسی طرح سے گین دے گی اور ہمارے بیٹسمن جو ہے آؤٹ ہوتے رہے لیکن جہاں تک بات تھی پاکستانی بولرز کی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے جو ہے بیٹسمن بولنگ کا مظاہرہ کی اور یہ نمی میرے خواہ سے سب سے بڑی کامیابی تھی جو پاکستان مطلب کریٹری ہسٹری میں اگر کسی ٹیم نے کامیابی حاصل کیے ایک سو پچپن رن سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی کامیابی ہے لیکن مجموعی طور پر میں یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے وقتاں فوقتاں آن اینڈ آف بعض مطلب میچز میں سیریز میں اچھی پرفارمنسز کا مظاہرہ کیا ہمارے بیٹسمن بولرز نے بھی اچھی پرفارمنسز کا مظاہرہ کیا لیکن انفورچنٹلی ہمارے جو ٹیم ہیں اور کھلاری ہیں ان کی پرفارمنس میں کنسسٹینسی نہیں ہے ہماری ٹیم کی پرفارمنس ہمیشہ انپریڈکٹیبل رہی ہے اور بعض اوقات ہم اچھی ٹیموں کے خلاف نسبتاں خراب کھیل کم ظاہرہ کرتے ہیں اور اچھے کھیل کم ظاہرہ کرتے ہیں بعض اوقات لیکن کمزور ٹیموں کے خلاف ہم بعض اوقات خراب کھیل کم ظاہرہ کرتے ہیں لیکن ہونکنگ کے خلاف ہماری ٹیم نے اس چیز کو غلط ثابت کر دیا توصیف صاحب ہے ماشاءاللہ سے آپ کرکٹ بھی اچھی کھیلتے ہیں سپورٹس لور بھی ہیں تو اوورال کیسا دیکھتے ہیں سپورٹس کے حوالے سے پاکستان میں جو سرگرمیاں ہوتی ہیں خاص کر اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ فوکس جو ایک کرکٹ پہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے ہمارا قومی کھیل ہاکی اس طرف تو وجہ بہت کم دی جاتی ہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ قومی کھیل ہاکی کے لیے بھی بہت سے اخدمات کیا جا رہے ہیں مختلف جونئر لیگز کرائی جاری ہے چیف آف وارمین سٹاف انٹر ڈسٹرک ٹورنمنٹس بھی کرائی جاری ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا سائن ہاکی کے لیے دیکھیں تھینکیو ویری مچ شہداز صاحب پہلے تو آپ کا مجھے بلانے کا اور اس پہ بات کرنے کے لیے دیکھیں میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نائنٹیز اور لیٹ نائنٹیز کا دور تھا اس کا ابھی ہم اس سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں کیونکہ کوئی بھی سپورٹس ہو ماں سوائے کرکٹ کے باقی تمام سپورٹس دیکھیں سکول لیول سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہماری ہاکی نے شہباز شہباز جونئر تائر زمان کتنے بڑے نام تھے سمی اللہ سمی اللہ حسن سردار حلیف خان منور زمان یہ سب دیکھیں آپ اگر یہ سکول لیول سے آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارے تمام سکولوں میں سپورٹس ایکٹیویٹیز ختم ہوتی جاری ہے تقریباً یہ ختم ہو گئی ہے میں پرائیویٹ سکول میں یہ میرا ایک بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے مجھے یہ دیکھ کے کہ یہ ایک ہمارا علمیا ہے کہ ہم نے گراؤن سکم مجھے توصیب صاحب آپ نے ذکر کیا پرائیویٹ سکول کی حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سکول کے اندر سال میں ایک دفعہ ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہے اسپورٹ ڈے منایا جاتا ہے کیونکہ آپ بھی پیرنٹس ہیں ایک اندر بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اگر ہم دیکھا جائے تو تمام اسکول جو پرائیویٹ ہیں وہ فیسز کی مد میں سپورٹ چارجز لیتے ہیں لیکن سال میں ایک دفعہ سپورٹ ڈے کرایا جاتا ہے تو یہاں سمجھتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ سکول کا بھی بڑا فوقدان کہ وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے اگر آپ اس سپورٹ پر جا کے دیکھیں تو وہ ایک رسمی کروائی فونیشیشن رسمی ایتلیٹکس کے نام پر بچوں کی دور لگوا دیں گے لیکن دیکھیں شرحہ سب میں جو بات کر رہا ہوں وہ بنیادی یہ ہے کہ اب کوئی گراونڈ نہیں چھوڑتا زیادر اس پہ وہ کلاسے بنا دیتے ہیں کسی سکول میں سویمنگ پول مجھے نظر نہیں آرہا کہیں بیڈمنٹن کوڈ نظر نہیں آرہا دیکھیں بچہ ایک کلین شیٹ ہوتا ہے جب وہ مانٹیسری پریپ میں جاتا ہے وہیں سے اس کے شوق ہوتا ہے وہیں سے کرکٹ کا ایک کیونکہ ہمارا کومی کھیل تو نہیں ہے لیکن کومی کھیل سے زیادہ ایمیت دی جاتی ہے اس میں ٹی وی سٹار تو وہ ایک قدرتی اٹریکٹ ہو جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں باقی سپورٹس کے لیے گراس روٹ لیول جو کہ سکول ہیں پھر آگے جا کے کالیجز وہاں سے بچے کو دیکھیں شوق ہوگا تو وہ اس کو کرے گا تو یہ سکول خاص طور پر پائیویٹ سکول آپ کے جتنے بڑے نام ہیں ان کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے اپنے سکول میں ایسی جگہیں ایسی پلیسز نکالنی چاہیے جہاں پر وہ سویمنگ پول بنایا ہے بچوں کے لیے بیڈمنٹن، باسکٹ بول بہت سے ٹیبل ٹینیز، انڈور گیمز کیونکہ ہمارے ہاں بہت پوٹینشل ہے میں توسیف صاحب کی بات کو توسیف آگے بڑھا ہوں گا دیکھیں بدقسمتی ہے انفرچنیٹلی کہ ایڈوکیشن جو ہے انڈسٹری بن گیا ہے اسی طرح آپ ہیلتھ کو دیکھیں وہ بھی ایک انڈسٹری ہے آپ آسپیٹل دیکھ لیں جہاں ہوتا ہے تو حکومت کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح بہت کم توجہ ہے اور آپ جیسے آپ نے ایک بڑا اچھا پن پائنٹ کیا تھا کہ پرائیوٹ اسکول جو ہے سال میں ایک مرتبہ جو ہے کھیلوں کا میلہ سجا لیتے ہیں اس میں تمام والدہین کو بلاتے ہیں فوڈو شیشن ہوتا رہا چار پانچ سو جو ہے مہمان کو بلا لیتے ہیں شہر کی علاقی کی بڑی شخصیات کو بلا لیتے ہیں ایک اہمینے ایک ایم پی اے کو بلا لیتے ہیں اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمارا اسکول جو ہے بڑا کھلوں میں پاریسپیٹ کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایجوکیشن جو منسٹری ہے یہ اس کا مطلب بہت بڑا لیک ہے بلکہ نون سیریز ایٹیچوڈ ہے کہ آپ مطلب بھی کہ پورا ایجوکیشن دیکھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے معاشرے میں پوزیٹیو پارٹ پلے کرے گا تو یہ جو ہے پورے سال میں ایک مردوہ زیادہ در پرائیویٹ اسکول ہو سکتا ہے شاید ایک دو ایسے اسکولوں جہاں پہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہتی لکیوں لیکن بہت کام ہے مہتی ہم نے خود دیکھا ہے اپنے بچوں کے بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے بچوں نے ایلیویل کر لیا ہے بچپن سے ابھی تک لیکن ہر سال ایک ایونٹ ہوتا تھا اسکول میں اور وہ سارے مطلب جتنے بھی تھے مہمانوں کو بلالیتے تھے اور بچوں کو دن پر دھوپ میں کھڑا کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اسکول بہت بڑا مطلب پارٹیسپیٹ کر رہا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ مطلب اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں وہ جو پولیسی میکرز ہیں ہمارے ملکے یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے دیکھیں یہ کوئی ایک گھر کا یا کسی ایک بچے کا مسئلہ نہیں یہ تو پوری قوم کے بچوں کا مسئلہ ہے جہاں پر آپ پر پرائیویٹ اسکول کو قصوروار دیتے ہیں وہاں پر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ اسکول سے بھی اب جو ایکٹیوٹیز ہوتی نظر نہیں آتی شہدہ تو دیکھیں ایک سمانہ یہ تھا کہ ہم جن اسکولوں میں پڑھے پڑھے ہیں جیسے میں خود مطلب ہے کہ جامعے میں لیا کالج اسکول میں پڑھا ہوں تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مطلب پہلے پیلے اسکول اور دیگر اسکول ہوا کرتے تھے وہاں سے دیکھیں اس زمانے میں تو آپ کے پاس زمینیں بہت خالی ہوتی تھیں اور ہر اسکول کے اندر ایک گراؤنڈ ضرور ہوتا تھا میں جیسے جامعے میں لیا کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ فٹوال کا گراؤنڈ الگ تھا کرکٹ کا الگ تھا ہاکی کا الگ تھا یعنی اس زمانے میں اتنی توجہ ظاہر یہ تو منسٹری توجہ دیتی ہوگی تو وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کنسرنڈ مطلب کالیجز کرتے ہوں گے وہ تو اس وقت پرائیبیٹ تھا لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ساری چیزیں تھی تو یہ تو جو ہمارے اسلامباد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ان کا کام ہے جو پولیسی میکرز ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ کس طرح سے کس طرف اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں دیکھیں نا دنیا بھر میں ہم گئے ہیں جہاں جہاں میں جانے کا موقع ملا ہے وہاں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب ایک علاقے کی بنیاد پہ ان کے پورے پورے سپورٹس کامپلیکس ہیں مطلب انڈور کھیلوں کے بھی ہیں اور سب سے جو مطلب مجھے جو ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہیں مطلب خواتین کے لیے کھیلنے کی جگہیں نہیں ہیں کبھی اس طرف ہم نے توجہ ہی نہیں دی کہ کم از کم ہر علاقے میں کچھ نہیں اگر آپ آؤٹڈور کھیلوں کے انتظام نہیں کر سکتے خواتین یا بچیوں کے لیے تو کم از کم آپ انڈور تو مطلب گیمز کے لیے تاکہ وہ شام کو اپنی مطلب ہیلتی ایکٹیویڈیز کو میں اپنا حصہ لے سکیں ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے مطلب یہ کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ مطلب ایک فرینڈلی ایڈماؤسفیر نہیں ہے اور یہی مطلب ہیلتی ایکٹیویڈیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھی ان کو جو ہے مطلب کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہر علاقے میں خواتین کے لیے ان کے علاقوں میں مطلب فیسلیٹیز ہوں گی تو ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہوگی جانے آنے میں اس لیے کہ ہمارے ہاں بے پناہ مسائل ہیں ٹریفک کے مسائل ہیں ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں اور بھی دوسرے سارے مسائل ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تو صرف صبح سے آپ ٹی وی اٹھائیں شام تک تو سیاست اور سب کو اپنی کرسیوں کی فکر ہے جتنے بھی سیاست دائیں اب میں سمجھتا ہوں ہم مطلب یہ حالیہ مہینوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں سالوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک مطلب ایک ہی چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ پارٹی کیا ہے سیاست کیا ہے کون حکومت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا اور سب ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں جب اس طرح کا ماحول ہوگا قومی سمبلی میں یا نیشنل سطح پر پولٹیکل تو آپ پھر کس طرح سے ایڈیوکیشن پہ توجہ دے سکتے ہیں کس طرح سے آپ مطلب ہیلتھی ایکٹیوٹیز کو فروغ دینے کے لیے توجہ دے سکتے ہیں کس طرح آپ اپنی ایکانومی ٹھیک کرتے ہیں آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں کہ وہ ہمارے بعد ہم سے ہی نکل کے آزاد ہوا ان کی پر کاپیٹا انکم دیکھیں آپ ان کی ایکانومی دیکھیں آج وہ پاکستان کو کرز دے رہا ہے اور ایک زمانے ہم نے جرمنی کو قرض دیا تھا تو ہمیں مطلب جو اسلام آباد میں بیٹھے میں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں جو مطلب ان ڈائریکٹ جو ہے اسپورٹ سے بھی ریلیٹیو ہیں بالکل اسپورٹ سے ریلیٹیو ہیں توصیف صاحب ہے جس طرح کچھ دیر پہلے خواتین کے حوالے سے ریاستہ بات کر رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلف ڈیفنس کے حوالے سے بہت زیادہ خواتین ایکٹیو نظر آتی ہیں مختلف جگہوں پر سلف ڈیفنس سکتی بھی نظر آتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک خواتین کے لیے ایک اچھا اقدام ہے کہ اپنی حفاظت خود کرنے کے لیے وہ جو ہے سلف ڈیفنس سکھ رہی ہیں بلکل آپ کی اس بات کر میں آتا ہوں میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا اب میں صرف ہم لوگوں کو ایک اور چیز سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو کہ بہت ضروری ہے اس وقت کہ اب پچھلے دس سے پنہ سال میں پوری دنیا ایک ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے واتس اپ فیس بوک ڈیوٹیو اور اگر ہم نے اس موقع پہ اپنی آنے والی نسلوں کو اور بچوں کو سپورٹس کے اوپر نہیں لگایا تو میں اگر آنے والے دس سال بہت ہی زیادہ مطلب بھیانہ کا لفظ یوز کروں گا دیکھ رہا ہوں کیونکہ بچے سائیکلنگ سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم سائیکل چلا کے بڑے ہوئے بچوں کی فٹنس خراب ہو رہی ہے کیونکہ سب توجہ جو ہے وہ اسکرین نے لے لی بلکل ایسا ہی ہے اور اگر ہم نے اس چیز پہ آج ہنگامی بنیادوں پہ کوئی نہیں کیا اس پہ سٹیپ تو یہ آگے آنے والے جو سال اس پہ سٹیپ لیتے ہوئے دکھائی کوئی نہیں دیتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہ مزید بڑھتے جائے گی کم ہوتی نہیں جائے گی ریاض صاحب کی بات بلکل بلکل صحیح صحیح ہے کہ دیکھیں اسٹیپ کوئی کیوں لے جب آپ کے نو بجے سے لے کے رات بارہ بجے تک سیاست 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 آپ ڈینر کر دیں آپ کے ساتھ وہ چھوٹا چھ سات سال کا بچہ وہ بھی وہی دیکھ رہا ہے اس کو کیا پتا کیوں کیونکہ جب چینل کو بھی سیاست دکھانی ہے کیونکہ وہی ویوریشپ آ دی ہے تو یہ کسی کو تو سٹیپ لینا پڑے گا کیونکہ اگر آپ ہم یورپ یا یہاں پہ چائنہ میں گیا وہاں ہوں چائنہ میرا وزیٹ آئے آپ دیکھیں ان لوگوں کی ہیلتھ ان کی سپورٹس آپ دیکھیں ایوین ایٹی نائنٹی ایرز اول کے چینیز لوگ وہ یوگا کلاسیز مطلب اس پارٹ آف سپورٹس ہی میرے کے دوران تو وہاں پہ پورے ہولینڈ میں ایک سائیکلنگ کا جو ٹریک ہے وہ بلکل الگ ہے اور پوری کنٹری میں اس ٹریک پہ نہ کوئی پیدل چل سکتا ہے نہ کوئی اور دوسری گاڑی آسکتی ہے اور اگر وہ کوئی آئے گا تو اس کا باقاعدہ چالا نہیں آتا ہے اگر آپ پیدل چلتے بھی نظر آگے تو پولیس آئی گی اور آپ پہ اسی وقت فائن کر دے گی ٹک ٹاک قسم کا کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے تو وہ لال انہوں نے پورا بنایا ہے جیسے ٹرٹن ٹریک ہوتی نا اس ٹرائپ کا ریڈ پورے پورے ہولینڈ میں مطلب اگر آپ ایک مردہ اس ٹریک پہ چل گیا آپ کو کسی بھی شہر جانا ہے تو اس ٹریک پہ سائیکل پہ چلتے رہیں آپ جوے کسی بھی ان کے شہر سائیکلنگ کی مطلب آپ دیکھیں کہ اتنی ایک لاتے ہیں اس طرف کہ آپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں اس لئے کہ وہ محفوظ ہے اور کراچی اگر دیکھیں تو ہم نے سی ویو پہ بنایا وہ سائیٹ پہ لیکن وہاں پر بھی آم در رفتے ہیں گاڑی ہی چلتی ہے اور موٹر سائیکل ہی نظر آرہے ہوتے ہیں ہمارے ہیں تو پیلل بھی نہیں بلکل آپ نے بلکل صحیح فرمایا آپ کبھی باہر کسی ملک میں دیکھیں کوئی تو وجہ ہے جاتا ہے آپ کسی باہر چائنا پھر نام لوں گا یا یورپ یا کہیں آپ چلے جائیں آپ ان سے کسی پولیٹیشن کا نام پوچھیں اس بچے کو نہیں پتا ہوگا ہمارے ہیں کیوں پتا ہے کیونکہ چوبیس سو گھنٹ ہے وہی ٹی وی چینل چل رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ اس میں ہم کو انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی آنے والی نیکس جنوریشن کے لیے اور اس قوم کے لیے اچھے دوسری صاحب سیلپ ڈیفنس کے حوالے سے آپ سے سوال کیا تھا میں نے کہ خواتین اس طرح بہت زیادہ توجہ دے رہی ہیں سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا ہمارا معاشرہ چل رہا ہے اس میں بہت زیادہ اہمیت خواتین کی اس طرح بانی بالکل بالکل یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑی خوش آئین ہے اور یہ پچھلے دو تین سال میں بہت زیادہ میں پرسنلی دیکھتا ہوں جب خواتین کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں میں اب خواتین کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں سیلپ ڈیفنس کے علاوہ وہ ڈیلیوری جو یہ آپ کی ایپس ہیں میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ آگئی ہیں وہ اوبر کریم پہ انہوں نے چلانی شروع کر دی ہے اور اس کے علاوہ بلکل سیلپ ڈیفنس کے حوالے سے وہ کلاسز ہو رہی ہیں یہ بہت خوشائن بات ہے اور یہاں پہ ہم ایک جو برابری کا ہے وہ ہمیں لگتا ہے یہ بہت اچھا ہے لیکن اس میں بھی ابھی بہت گنجائش ہے کیونکہ یہ پرائیوٹ سطح پہ ہو رہا ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت دے دیں گورنمنٹ سطح پہ ابھی بھی کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ یا کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں ہے کہ جہاں پہ خواتین کو سیلپ ڈیفنس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ کلاسز دی جائیں یا کچھ وہ ان کو اپلیشیٹ کیا جائیں خواتین تو بچاری سواری آپ کی بات کٹ رہا ہوں خواتین تو بچاری مجبوری میں سیلپ ڈیفنس مدد سیکھ رہی ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہمارا قانون اتنا مطلب یہ کہ اس میں اتنی لوپولز ہیں کہ مجبوراً مدد خواتین کو سیکھنا پڑھے ہیں اگر خوانین ہمارے اچھے ہوتے اور اس میں پروڈیکشن ہوتی خواتین کے لیے عام لوگوں کے لیے اس کو سیکھنے کی ضرورتی نہیں ملکل ایسے آپ دنیا میں دیکھیں جہاں پہ ایک کوئی بھی خاتون مجھے اچھی طرح پتا ہے ملکل ایک انگلینڈ کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ اچھل جاتی کوئی اس کو اٹھا گے نہیں لیکن ہمارے یہاں جو ملکل ہمارے جو ہمارے معاشرے کی اخلاقی اقدار جویں کلپس کرتی جا رہی ہیں زندگی کے مختلف شعبے میں ظاہر ہے اس کا ریفلیکشن ہے تو کوئی بھی شعبہ جو اس سے باہر نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال جو آپ نے بات کہی ہے کہ خواتین کو یقین سلام کرنا چاہیے کہ کم از کم جو قانون کی کمزوری ہیں وہ انہوں نے اپنا ذمہ لے لیے اور وہ جہاد کر رہی ہیں اچھی بات ہے بالکل اچھی بات ہے جہاد کرتی نظر آ رہی ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ کھیلوں کے ایکٹیوٹیز میں جو ایک خواتین بہت زیادہ اہم رول کر رہی ہیں ٹینس کھیلتی وے زیادہ نظر آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو فٹبال میں بڑا اہم رول ان کا نظر آ رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اب گھر میں رہنے کے بجائے خواتین جو ایک گراؤنڈز کی طرف مائل ہوتی دکھائی دی رہی ہیں شیعہ صاحب بالکل ایسے یہ شیعہ صاحب کہ خواتین آ رہی ہیں لیکن بات وہی آتی ہے کہ دیکھیں وہ اپنی ویل اور اپنی مدد آپ کے تحت پہنچ تو جاتی ہیں لیکن ایک پوائنٹ پہ آ کے تو ان کو کسی نے کیری کرنا ہے ان کو کسی نے اون کرنا ہے تاکہ وہ اوپر جائیں ان کو کسی نے فنڈز دینے ہیں وہ ہماری حکومت وقت کا کام ہے وہاں پہ آ کے پھر ان وہ ڈس ہارٹ ہو جاتی ہیں گھر سے پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ چھوڑو دیکھیں ہم یہ تو نہیں بودھ سکتے کہ ہماری کلچر اور ہماری مشرقی روایات ایک وقت پہ آ کے آڑے آ جاتی ہیں اور وہ وقت کا بات ہے کہ جب کوئی اس کو کہری اور اون نہیں کرتا کوئی سے مراد میری حکومت وقت ہے پھر وہ ڈس ہارٹ ہوتی ہیں میں کافی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ایسی خواتین کو جنہوں نے انیشیٹیو لیا گھر سے انہوں نے باوجود گھر میں منع ہونے کے اپنے والدین کو منعیا اور گئیں لیکن ایک ٹائم پہ آ کے وہ ڈس ہارٹ ہو کے واپس بیک ہو گئی وہ تو یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایک دی اینڈ تو ہماری گورنمنٹ ہمارے بڑے جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے جنہوں نے یہ تمام ایکٹیویٹیز چلانی ہے جب تک ان کی خاص توجہ نہیں ہوگی یہ آگے بڑھے گا پیچھے آئے گا آگے بڑھے گا بلکل توصیف صاحب کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اسپورٹس کی طرف بھی راگب ہونے کی ضرورت ہے اسپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس پہ اپنا کردار عدا کرنے کی بھی ضرورت ہے توصیف صاحب کا یہی کہنا تھا ہمارے ساتھ اور بھی مہمان موجود ہوں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو کو جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ اور بھی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہوں گے تو اس وقت ہمیں جوائنٹ کر لیا اسٹوڈیو پہ سائمہ ندیم صاحبہ نے جو اسپورٹس لور ہیں ریجنل سیلز ہینڈ ہیں اسکری لائف انسورنس کی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی کھیلوں کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے راہے اسکری انسورنس کمپنی کتنا لوگوں کو ریلیو دیتی ہے نظر آلی اس پہ بھی بات ہوگی پہلے ریاض صاحب کے بات آتے ہیں ریاض صاحب ہے جس طرح ہم دیگر کھیلوں پہ بات کر رہے تھے تو ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو فوٹبال ویمنز فوٹبال ٹیم کا بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس طرف بھی آپ تھوڑی سی توجہ ہمیں دینی چاہیے پاکستان بنے پر پیچھتر سال ہو گئے ہیں ہمیں بہت ساری طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے اور بدقسمتی سے ہم نے جہاں جہاں میں فوکس اور کنسٹریٹ کرنا چاہیے تھا ہم نے وہاں نہیں کیا ہم نے ہیلتھ پہ نہیں کیا ہم نے ایجوکیشن پہ نہیں کیا ہم نے سپورٹس پہ نہیں کیا دیکھیں کسی بھی ملک کی ترقی میں یہ تین شعبے جو ہیں بڑا مطلب پارٹ پلے کرتے ہیں پوزیٹیو ایجوکیشن ہیلتھ اور سپورٹس آپ دیکھیں کہ دنیا کے جن جن ممالک میں مطلب جنہوں نے ترقی کیے وہاں پر بجٹ کا زیادہ زیادہ حصہ جو ہے ان تین شعبے میں ہوتا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف ان شعبے میں مرکاتے ہیں ایک یا دو فیصد خرص کیا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے لیٹریسی ریشو ہم سے اچھا ہے اسی طرح سری لنکا آپ چلے جائیں اسی طرح جارڈن چلے جائیں تو وہاں پہ مطلب جیوکیشن ریشو جائے وہ تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ ہمارے تو میں خلال جائے تھرڈی یا فرڈی پرسنٹ سے بھی کم ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ سیدھی بات یہ ہے کہ جو لوگ مطلب اس چیزوں کی ترقی کے لیے مطلب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو اپنا اس میں کردار ادا کرنا چاہیے وہ قطعی طور پر ان کی توجہ جو ہے اس طرف نہیں ہے ہاں واجبی طور پر تو ہوگی اسی حل کی بھلکی لیکن ان کی دوسری طرف ہوتی ہے اور میرے خواہ سے بہت کم لوگ اس وقت پاکستان میں مختلف شعبوں میں اچھے ہیں جن کی ویسے پاکستان جو ہے کچھ نہ کچھ ترقی کرنا ورنہ جس شخص کو جہاں جہاں چانس مل رہا ہے وہ جو ہے مطلب اس کا آپ کو ریفلیکشن نظر آ رہا ہے غلط چیزوں کا اب آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ یہ سپورٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ہماری پاکستانیوں کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے کہ اس وقت جو ہمیں سیلاب کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ مس منیجمنٹ ہے اگر جب پاکستان بنا تھا اگر اس وقت سے ہم ڈیم بنانے شروع کرتے تو یہ صورتحال ہوتی کبھی نہیں ہوتی دنیا کے اکثر ممالک میں جو گلیشز ہیں وہ پگھلتے ہیں ظاہر ہے مطلب ظاہر پانی نہیں جاتا ہے سیلاب کے باعث جو پاکستان فٹبال ٹیم ہے اس کے بھی ٹرائلز منقید ہونے تھے وہ بھی آگے کے ڈیڈ دے دی گئی ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہر طریقے سے جو ہے نقصان تو ہے نا شہداد اس کی وجہ یہ دیکھیں فٹبال میں رکھال سے ان چند اسپورٹس میں سے ایک ہے جس پہ مطلب کئی مرتبہ فیفا جو ہے پابندی لگا چکی اور فیفا کی پابندی ابھی بھی برکار ہے اور حارون ملک صاحب ہیں جن کو یہ عہدہ دیا گیا تھا کہ وہ فیفا کی درف سے ان کو یہاں نمائندہ مقرر کیا گیا تھا وہ کسی اور یورپین کنٹریز کے ملک میں مطلب ان کی باقاعدہ پرمنٹ رائش ہے اور وہ صرف کبھی کبھی ایک آدھ ہفتے کے لیے یہاں پر آتے ہیں فٹبال کے ایفیرز کو دیکھنے کے لیے تو یہ دیکھیں نا ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں اور اس کا نقصانات جو ہوتا ہے پلیئرز کو ہوتا ہے فٹبال جو ہے آپ یہ دیکھیں اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشل ہے لیکن ہم اس کو صحیح طریقہ سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں اور پھر وہ سیاست کی نظر اس طرح سے جاتا ہے کہ جب آپ کے ملک میں ایک ہی کھیل گی دو دو تین تین فیڈرشنز ہوں گی تو اس میں کھلاڑیوں کیا کیا خصور ہوتا ہے اگر وہ ایک فیڈرشن کی طرف جاتا ہے دوسری فیڈرشن والے ناراض ہو جاتے ہیں دوسری کی طرف جاتا ہے تیسرے والے ناراض ہوتے ہیں تو ان کا جو ٹائم ہے دیکھیں کسی بھی کھلاڑی کے لیے چاہب کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے پانچ سال ہوتے ہیں اس کو مطلب اپنے آپ کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے اور اگر وہ چار پانچ سال کا عرصہ نکل جائے تو وہ تو کھلاڑی وہیں پہ زیرو پہ کھڑا ہوتا ہے کھلاڑی زیرو پہ نظر آتا ہے سائیمہ نظیم صاحبہ کے پاس آتے ہیں سائیمہ صاحبہ خواتین کا بڑا اہم رول ہے کھیلوں میں آج کل دیکھتے ہیں وہ خاص کر پاکستان کے اندر مختلف پلیئرز بھی پاکستان کے لیے نام روشن کرتی نظر آ رہی ہے تو سمجھتی ہیں کہ خواتین جس طرح آپ بھی خواتین ہیں گھر سے نکل کر اسپورٹس تک آنا کتنا آپ کو راغب کرتا ہے کہ ہم اسپورٹس کی طرف جائیں دیکھیں ایک ہیلڈی معاشرے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹن رول ادا کرتا ہے تو اگر خواتین اس طرف آ رہی ہیں تو یہ بہت خوشائن بات ہے جنریشنز میں آئے گا اور بہت ہمیں اس کے پوزیٹیف سائنس مطلب ایک سمر مل سکتے ہیں بالکل سمر مل سکتے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے ہمارے سٹوڈی میں موجود تھے توصیب تائر صاحب ہے ان سے بھی ہم نے کافی ڈسکس کیا سیلڈ ڈیفینس کی حوالے سے خواتین کا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے آج کے معاشرے میں جی جی بالکل بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی ضرورت یہ ہے اس کے ساتھ سے سمجھتی ہیں کہ گھروں سے نکل کر اس طرف آنا اور پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنا ملاب رکھنا اور اپنے آپ کو منوانا تو بخاص کر ایسے معاشرے کے اندر جہاں پر ہر قدم پہ جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو وہاں خواتین اپنا رول تو عدا کر رہی ہیں جی بالکل دیکھیں میں خود بھی ایک فیمیل ہوں اور ورکنگ بومن ہوں تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جہاں ان کو ہر شعبے میں نہ صرف اسپورٹس میں بلکہ ہر شعبے میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ہر شعبے میں خواتین جہاں وہ آگے آ رہی ہیں اور بینگا فیمیل جیسے میں ریجنل سیلز ہیڈ ہوں آسکری لائف کو ریپریزنٹ کرتی ہوں تو میری پوزیشن پہ اس پوزیشن پہ آپ کہیں کہ کوئی خواتین جہاں میرے علاوہ بھی تک نہیں آئی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ گنجائش موجود ہے اور خواتین جہاں وہ ایک بہت امپورٹن رول ادا کر سکتی ہیں اب اس کو کسی بھی ایک انڈیویجل فیملی کے حوالے سے دیکھتے ہیں سیمن عظیم صاحبہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اسکری لائف کے ساتھ جڑے ہوئے جی اسکری لائف کے ساتھ مجھے تقریباً کچھ ٹائم ہوا ہے اس سے پہلے مجھے اس فیل کے اندر تقریباً مور دن ٹونٹی ایئرز ہو گئے ہیں اچھا ٹونٹی ایئرز ہو گئے آپ کہتی نظر آرہی کہ خواتین مزید نہیں آرہی ہیں کیا وجوات ہیں دیکھیں ابھی میری خیال سے جو اصل جو ریزن ہے وہ ایک تھوڑا سا ہمارا جو کلچر ہے وہ ہے سب سے زیادہ اور لیکن جب اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے دیکھ کے کافی خواتین جو ہیں میں نے ان لوگوں کو ہائر کرا موٹیویٹ کرا میری ٹیم میں بہت ایک بڑی تعداد آپ کہلیں کہ وہ خواتین کی موجود ہے خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے ریا صاحب ہے جس طرح کہتی نظر آ رہی ہیں سائمہ نظیم صاحبہ خواتین کا راگی بھونا ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح خواتین ہاکی کی طرف بھی بہت زیادہ ہاکی کی ٹیم بنتی بھی دکھائی جی ہم نے کراچی کے اندر دیکھا اس کے علاوہ پاکستان کی ہاکی ٹیم جو کافی عرصے کے بعد جو ایورپ کا دورہ کرنے گئی انڈور ہاکی کے لئے گو کے وہاں پر ہمیں کافی گول اسکور ہوا ہے مارے خلاب ہم نے ایک ہی گول اسکور کیا تو سمجھتے ہیں وہاں پر بھی بڑا فقدان رہا اگر یہ لڑکیاں نکل کر سامنے اور مزید ٹیمیں بنے تو کچھ بہتری کی گنجائش ہے دیکھیں مطلب بدقسمتی سے آسیہ گرہ بیس سال پہلے چلے جائیں یا پچیس سال پہلے چلے جائیں تو پاکستان کی خواتین ہاکی ٹیم جو ہے اس ریجن میں ایک اچھی ٹیم ہوا کرتی تھی اور دنیا کی دوسری ٹیمیں پاکستان کے دورے پہ آتی تھی یہاں پر اور پاکستان خواتین ہاکی ٹیم سے میچس کھیلا کرتی لیکن پھر بیچ میں کچھ ایسے معاملات آئے کہ خواتین ہاکی ٹیم جو ہے وہ پیچھے چلی گئی اور اس پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دے گئی صرف ایک فارملیٹی کی طور پہ خواتین ہاکی ٹیم ہوا کرتی تھی لیکن دنیا بر میں جو مقابلے ہوتے لیے اس کی پرفارمنس پہ نکال لانے کے لیے آپ کو اس کو ایکسپوجر دینا ضروری ہوتا اور ایکسپوجر ایکسپوجر وہ ہوتا ہے جب آپ آگ کی ٹیم جو ہے کسی بیرون ملک دورے کرتی ہے دنیا کی دوسرے مطلب کنٹریز میں جاتی ہے وہاں کھیلتی ہے تو یہ جو تجربے ہوتے ہیں وہ اس کے کانفیڈنس لیوی کو ہائی کرتے ہیں نہ صرف اس کو ہائی کرتے ہیں بلکہ ان کی ٹیکنیکلٹیز جو ہوتی ہیں جو بھی کھیل کے شبہ ہوتے ہیں ان میں وہ بہتری مطلب آتی ہے اور اس کے ساتھ آپ پھر ان کی پرفارمنس جو ہے اچھی ہوتی چلی آتی جب تک آپ دنیا کی مختلف ٹیموں کے ساتھ اپنی کوئی بھی ٹیم ہو چاہے خواتین ایمینس کی ان کو آپ نہیں کھلائیں گے تو وہ کبھی بھی دنیا میں اچھی پرفارمنس نہیں دے سکیں گے رہ گئی بات آپ نے خواتین کی بات کی جو انڈور ہاکی ہماری کھیلنے گئی دی تو شہزادہ پاکستان کی مرخواد تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب ہماری ٹیم انڈور ہاکی کھیلنے گئی دی اور ہماری ٹیم کے پاس وہ ایکوپمنٹ بھی نہیں تھے وہ ایسے سیریز بھی نہیں تھی جو مطلب انڈور ہاکی کے لیے ضروری ہوتی ہیں تو ایک تو یہ بڑا لیک تھا جس کی ایک دوسری بات یہ تھی کہ ہماری خواتین کو کبھی اس طرح کی ٹریننگ نہیں رہی مطلب گراسروٹ لیبل سے وہ تو جیسے یہ ٹرنمنٹ کا اعلان ہوا تھا تو فوری طور پر مطلب انہوں نے ارنج کیا اور وہی لڑکے ہیں جو ہاکی کھیلتی انڈور میں لے کے آئے اور ان کے پاس وہ ہاکی بھی نہیں تھی جو مطلب چلتی رہتی ہے لیکن ریا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر ٹیلنڈ ہینڈ پروگرام ایچ ای سی کی جانب سے جو شروع کیا گیا کہ ایچ ای میں ٹرائلز ہوئے وہاں پر مرد خواتین دونوں وہاں پر ٹرائلز دیتے نظر آئے اب باقادہ طور پر پورے پاکستان کے اندر اس کے ٹرائلز منقض ہوں گے کرانچی میں لیڈ کرتی دکھائی دی رہی ہے زہرہ تمام سرسید نمیسٹی کے ہم نے دیکھا کہ پرائلز میں بے پناہ جو ہے کھلاری مہا پر آئے اور گرانڈز میں اپنے فن کے صلاحیتوں کا اجاگر کیا خاص کر اگر خواتین کی بات کرے تھے خواتین پرائلز میں بھی بہت زیادہ لڑکیاں مہا پر موجود تھیں جو اور شاہین فاطمہ مہا پر باقادہ طور پر فرائل لیتی بھی دکھائی دی رہی تھی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں خواتین ہاکی کیلئے تو یہ ایک بہتر اقضام سمجھتے ہیں جو ٹیلینڈ پروگرام پرائم منسٹر کی جانب سے جو ہے کیا جا رہا ہے جہاں پر ہم پورے پاکستان سے پلئرز نکالیں گے باغعدہ اگر سندھ کی بات کریں تو کرانچی کے ساتھ انٹیریئر سندھ کے انظر بھی اس کے کیمپ لگائے جائیں گے دیکھیں شہدادہ بنیادی طور پر اور مجموعی طور پر تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور ہماری دعا بھی ہے ہماری خواہش بھی ہے کہ جو یہ سلسلہ شروع ہے اس کا انجام بھی جو ہے وہ بہت اچھا ہو تو اس میں تو کوئی شک نہیں جو آپ نے نام لیا شاہن فاطمہ کا اور جو دوسری خواتین اس میں نبال میں یا کراچی ہاکی ایسیشن یا جو ہمارے پاکستان کی مختلف ایسیشن ہے جو اس میں جو کا فرنڈ پہ ہیں تو یقیناً وہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس میں مطلب ہے کہ آپ ناہم کرداردہ کریں گی رہ گئی بات جو آپ نے ایک بات کہی نا کہ خواتین جو ہے کافی تعداد میں آرہی ہیں بچے کافی تعداد میں آرہ ہیں دیکھیں ہمارے ہیں پروٹینشل ہیں ہمارے ہیں اسپورٹس لورز ہیں ہمارے ہیں بچے جو ہے اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کو وہ مواقع نہیں ملتے جو کہ مطلب ایک ہیلتھی معاشرے میں ملنے چاہیے ہمارے پاس مطلب گراس روڈ ڈیویل پہ کوئی ایسا سٹیکچر بھی نہیں ہے جہاں جا کے ہمارے بچے جو پیکٹس کر سکیں اب آپ یہ دیکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ریا صاحب جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایچ ای گراؤنڈ کا وہاں پر ہنیف خان موجود ہوتے ہیں وہاں پر اپنے جو باغدہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور اسے ایچ ایسی کے جو پوغام ہے پرائم منسٹر کا اس میں چیف سیلیکٹر کے حیثیت سے جو انیف خان وہاں پر ٹرائلز دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگر ایمبیسیڈر کے طور پر دیکھیں تو بڑا نام اسلاح الدین صاحب اس کے لئے ہاں خواتین کی بات کریں تو ایمبیسیڈر کے طور پر اروبا جو انٹرنیشنل ہاکی پلئر ہیں وہ باغدہ طور پر نامزد ہو چکی ہیں اپنی محنت کرتے ہیں گراؤنڈز کے اندر دکھائی دے رہی ہیں تو یقیناً خواتین بھی وہاں پر موجود ہوتی ہیں ٹرائلز کے اندر اور وہاں پر مہنس کھلاری بھی موجود ہوتے ہیں تو جس طرح ٹرائلز ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ٹرائلز پر زیادہ لوگ تھے اور ارنیف خان وہاں پر خود موجود تھے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کیونکہ لیجنڈ وہاں پر موجود ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں جو نام آپ بتا رہے ہیں دھنیف خان سابق علمپیان انیس سو چوراسی کے لاس انجلس علمپی کی فاتح ٹیم کے گولڈ میڈلیسٹ اور بھی بہت سارے نام ہیں جو مدب کرتے ہیں اور یہ ٹرائلز ہیں یقیناً اس میں جس طرح پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور جو جو لوگ سیلیکشن کمیٹی میں تو مجھے تو زادی طور پر پوری امید ہے کہ صحیح میرٹ پر ملتر ٹیم منتقب ہوگی اور جو کھلاڑی ہیں وہ سامنے آئیں گے لیکن یہ سلسلہ جو ہے کافی عرصے کے بعد شروع ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پارٹیسپیشن بھی مطلب یہ کہ کھلاڑیوں کی بہت زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مطلب سپورٹس کی طرف آئیں اور پارٹیسپیٹ کریں اور نہ صرف اپنا اپنے شہر کا بلکہ ملک کا ناموشن کریں نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسا دیکھتی ہیں آپ جو خاص کر جو خواتین اور مرد جو نوجوان ہیں جو یونیورسٹی لیول پر ہیں وہ اور اسکول کالج کی سطح پر جو کم کھیلے جاتے ہیں وہ لڑکیاں اور لڑکے جو ہے ہاکی کی طرف آ رہے ہیں جو ہمارا قومی کھیلے یہ دیکھیں بڑی پوزیٹیف سائن ہے اور مجھے یہ ہی لگتا ہے کہ اس کی ابتداء جو ہے وہ ہونی چاہیے انیشلی ٹھیک ہے فیسلیٹیز ہونی چاہیے لیکن ایک جو محول ہے محول دیکھیں ایک انڈیویجن ندیم صاحبہ پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیم منسٹر کی جانب سے ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام شروع کیا گیا جو کی ایچ ای گرانڈ پر پھر انٹریل سے اور پھر پورے پاکستان کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس میں ہم نے دیکھیں خاص کے جو ایمبیسیٹر کے طور پر جو بڑا نام اگر دیکھیں تو مردوں میں جو ہے اسلاح الدین صاحب ہیں ہاکی خواتین کی بات کریں تو ایمبیسیٹر کے طور پر اروبا جو انٹرنیشنل ہاکی پلئر ہیں ان کو رکھا گیا ہے تو سمجھتی ہیں کہ یہ ایک اچھا سائن انہوں نے سب سے اچھا پرائیم منسٹر کی جانب سے یہ افتام رہا ہے جی بلکل یہ بہت پوزیٹیف سائن ہے بلکل پوزیٹیف سائن ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں انکریجمنٹ ملے گی دیکھیں بہت سارے آپ انٹریئر کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بہت ٹیلنٹ ہے اور میرا آن این آف وزیٹ ہوتا ہے میرا تو خیر ایک فیلڈ ڈیفرینٹ ہے اس حوالے سے وزیٹ ہوتا ہے تو وہاں پر وزیٹ آپ انٹریئر میں کرتی ہیں تو خواتین کو کتنی پرابلم ساتی ہیں کیونکہ ایجوکیشن میں تو آپ پرابلم ہیں انٹریئر کے اندر ہے لیکن گیمز میں کتنی پرابلم ساتی ہیں کبھی آپ نے ڈسکس کیا ہے اس حوالے سے دیکھیں یہ جو ٹیلنٹ ہے تو دیکھیں یہ غریب کے گھر بھی ہوتا ہے آپ کو پتا اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہوتا میں نے دیکھا کہ وہاں پر بڑے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں ہر فیلڈ کے لحاظ سے اور میری بات ہوتی ہے وہاں پر تو لیکن ان کو واقعی یہاں پر تو کراچی میں ہم سٹیز میں بیٹھے میں ہیں یا لاہور میں دوسرے شہروں میں بڑے شہروں میں تو جب یہاں پر فیسلیٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں تو دیفنیٹلی وہاں پر تو مطلب بلکل ریورس سچویشن ہے تو وہاں پر تو فیسلیٹیز کا بہت فقدان ہے بلکل فیسلیٹیز کا فقدان ہے ریاض صاحب انٹریل کے اندر لیکن ہم دیکھتے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے بہت سے اقدامات کیے گئے کراچی ہاکی ایسیشن کے جو سیکٹری تھی حیدر حسین اور اس وقت پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکٹری ہے حیدر حسین صاحب وہ اس پہ آپ کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں جس طرح انہوں نے پہلا اور دوسرا سٹیپ لیا ہے وہ بہت پاکستان ہاکی کیلئے بہتری کی طرف ہے تو سیکٹری حیدر حسین کی حوالے سے کیا گئیں گے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ان کو میں نے کھلتے ہوئے بھی دیکھا اور ان کے میچوں کی میں نے کومنٹری بھی کی ٹیلی و جن ریڈیو پہ اچھے اپنے وقت کے رائٹ آؤٹ تھے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ سیکٹری بنے دوزار سولہ غالباً آغست سپٹیمبر میں جب سے ہم ان کے ساتھ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی حوکی جو بیچ میں بالکل ختم ہو گئی تھی تو انہوں نے جو انقلابی اردامات کی ہیں سید حیدر حسین نے گو کہ ان کے ساتھ پوری ٹیم تھی لیکن لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ اصل کی ٹو دا ہارڈ آف ایوری ٹنگ ہوتا ہے وہ جس طرف لے کے جاتے بلکل مرکزی قدار وہی عطا کرتا ہے تو ان میں یہ خوبیاں ہیں ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ مطلب بہت سارے بڑے بڑے کام جو ہے کم وقت میں کر سکتے ہیں اور انہوں نے کیے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان چار پانچ چھ سالوں میں جس طرح سے کراچی کی ہاکی کی ترقی کے لیے کام ہوا ہے گو کہ اتقاسا زہدی صاحب کے زمانے بڑے ٹورنمنٹس ہوا کرتے تھے اور بھی بعد میں لیکن جو ایک گیپ آیا تھا دس بارہ پندرہ سال کا اس کے بعد سید حیدر حسین نے جو کام کیا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے وہ جو اس وقت ٹائلینڈ تھا بیچ کا وہ تو ضائع ہو گیا لیکن اب جس طرح سے انہوں نے کام کیا اور جو بنیادیں رکھی ہیں کانکریٹ مطلب ہے کہ انہوں نے بیس بنائی ہے تو اس سے بھاکی کو ترقی ہو گی اور آپ یہ دیکھیں کہ فیڈریشن میں آئے بھی تو انہوں نے ابھی چند ہفتے میں لیکن جیسے سے اب وقت گزرے کا آپ دیکھیں گے کہ اس میں پوزیٹیو چینجز آپ کو نظر آئیں گے باقیدہ ترقی نظر آئے گی اور یہ ریفلیکشن ہو گا ترقی نظر آئے گی لیکن ریا صاحب ہے کراچی میں تو بڑے کام کیا انٹریل میں بڑے کام کیا لیکن اب پاکستان ہاکی فیڈریشن کے وہ سیکٹری ہیں تو یقیناً ان پر اب بوجھ پورے پاکستان کا ہے سمجھتے ہیں کہ اس بوجھ کو اٹھا پائیں گے جس طرح انہوں نے کراچی اور انٹریل کے لئے کام کیا دیکھیں وہ بڑے مطلب ان کا ڈیشنگ ایٹیجوڈ ہے بہت بھی باصلائیت ہیں کامپیٹنڈ ہیں ٹیلنٹڈ ہیں ایجوکیٹڈ ہیں اور مطلب یہ کہ جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں اور پھر انسان خود بھی اس کی ایک بل ہوتی ہے تو پھر اس کا ریفلیکشن جو ہے پوزیٹیو نظر آتا ہے جیسے کہ جب وہ اس کراچی ہاکی ایسویشن کے سیکریٹری تھے ان چار پانچ سالوں میں ہم نے دیکھا ہم خود ان کے ساتھ تھے بڑے بڑے ان کے مطلب پروگرام کی ہیں اور ہاکی کی ترقی کے لئے اقدامات کی ہیں لیکن پاکستان ہاکی فیڈریشن کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے اس لئے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے میں مطلب ایک سیاست بہت ہے کیونکہ دوسرے بھی جو اور کھلاڑی ہیں یا جو دوسری جو ایسویشن ہیں ان کا مطلب ایک سامنا کرنا پڑتا ہے سیاست کا تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیدر حسین خود تو ٹیلنٹڈ ہیں کامپیٹنڈ ہیں اور لیکن جو سیاست ہوگی اس کو اس پر ان کو نظر رکھنی ہوگی اس لئے کہ فیڈریشن کی سطح پر جواب چلے جائے نا تو اس میں سیاست زیادہ ہوتی ہے اور ایک دوسری کی ٹانگیں گسیٹی جاتی ہیں تو یقینا جہاں بہت ساری لوگ سید ایدر حسین کے آنے سے خوش ہوں گے یقینا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں چاہیں گے کہ وہ کام کریں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایدر حسین میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے کام سے اس سیاست کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے اندر ایک بڑی کالیٹی یہ ہے کہ وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو جو ہے اسپانسر لانے کا بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم دیکھیں کہ کراچی میں جتنی بھی ہاکی ہوئی ہے اس میں اسپانسر کے طور پر جو بہت سی کمپنیوں کو جو ہیدر حسین لے کر آئے ٹاپ سیٹی کے اگر بات کریں تو ٹاپ سیٹی ون نے جو ہے باقعدہ ایک خواتین کی ہاکی ٹیم بنائی اسے ہر ماہ جو ہے کھلاڑیوں کو سولہ کھلاڑیوں کو باقعدہ طور پر وہ جو ہے وظیفہ کے طور پر جو ہے پیسے بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا اقدام تو ہیدر حسین نے کیا لیکن اب پاکستان ہاکی فیڈریشن سے منسلک ہیں تو یقین ہے اب پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیے بھی اسپانسرشپ کا لانا بہت ضروری کیونکہ ہاکی ہماری بہت زیادہ نیچے کی طرف چلی گئی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہم اٹھارویں پوزیشن پر موجود ہیں تو کیا یہ ہیدر حسین ہاکی کی بہتری کے لیے جو ہے اسپانسر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیے دیکھیں ہیدر حسین یقین پانچ سی سالوں میں جس طرح سے وہ اسپانسرز کو لے کے آئے ہیں جس طرح سے انہوں نے مارکٹنگ کی ہے اور جس طرح سے ہاکی کو ترقی دیا تو یقین یہی یہی چیزیں وہ وہاں بھی امپلیمنٹ کریں گے اور ان کے ساتھ جو اسپانسرز ہیں جو مارکٹنگ کے مطلب شعبے سے جو لوگ تعلق رکھتے تھے اور جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے تو یقین وہ فیڈریشن کی سطح پر بھی کام کریں گے لیکن دیکھیں فیڈریشن کی سطح پر صرف ایک کسی بھی سیکریٹری پہ یا کسی ایک شخص پہ آپ یہ پورا بوجھ نہیں ڈال سکتے کہ وہی مطلب سارے کام کرے گا مارکٹنگ کا بھی ہوئی کرے گا سپانسرز بھی ہوئی لے کے آئے گا اورگنائزنگ بھی ہوئی کرے گا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن میں مطلب جو ان کے ہم اثر جو اور لوگ ہیں ان کو بھی اسی طرح سے کام کرنا ہوگا تو باقی ہے کہ دیکھیں جہاں تک خالد سجاد خوکر صاحب کی بات ہے جو کہ برگیڈیا ریٹائرٹ خالد سجاد خوکر صاحب ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی جو ایکسپیرٹیز ہیں ان کا جو ایکسپوجر ہے ان کا جو ظاہر ہے ایکسپیرینس ہے وہ یقیناً حیدر حسین کے ساتھ ہوگا اور جب دو تین اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں تو یقیناً اس میں جو ہے فائدہ ہوگا بلکل فائدہ ہوتا دکھائی رہا ہے سائیمان ندیم صاحبہ مارکٹنگ کا ایک شعبہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے کسی بھی شعبے کے لیے اسپورٹس کے اگر کوئی ایونٹ ہو رہے ہیں بہت ضروری ہے کیونکہ ہم بچپن سے یہی دیکھتے آرہے ہیں کہ پہلے ہوکی ہوتا تھا اور اس کے بعد کرکٹ جو ہے اس نے جگہ بنا لی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے گیمز ہیں جس میں ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے اس میں آپ دیکھیں ٹیبل ٹینس ہے بیڈمنٹن ہے ٹینس ہے انفیکٹ اور بہت سارے گیمز ہے فوٹبال ہے لیکن اس طرح مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے توجہ نہیں دیتا ہے کوئی ایونٹ اگر کوئی قرار آئے تو اگر وہ کرکٹ کا اگر کوئی ایونٹ ہے تو وہ اگر لے کر جائیں تو فوری طور پر اسپانسرشپ مل جاتی ہے لیکن اگر اسی چیز کو ہم ٹک آف وار یعنی کہ رسا کشی کے گیمز کے لیے لے کر چلے جائیں ان کے سامنے رکھ دیں کہ یہ ایونٹ کروا رہے ہیں اس پہ کوئی اسپانسر کر دے تو کوئی بھی اسپانسر کرنے کو تیار نہیں ہوتا کیا وجوہات ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو گراس روٹ لیول کا ہر کوئی بات کر رہا ہوتا لیکن گراس روٹ لیول کے لیے کام کرنا کوئی نہیں چاہتا نہیں آپ کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ ایسا ہی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ آج کل تھوڑا سا کمرشل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دور ہو گیا ہے اور جو چیز لوگ پسند کر رہے ہیں زیادہ تو وہی چیز زیادہ ہائلائٹ بھی ہو رہی ہے جبکہ انفیکٹ جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے جس کو آگے لے کر آنا چاہیے اس چیز کی طرف آنا چاہیے بلکل آپ بھی یہی کہتی نظر آ رہی ہیں جو چیز نظر آ رہی ہے اسی پہ پہ سپانسر ملتا وہ نظر آئے گا پروگرام میں ٹائم کم ہے سائمہ ندیم صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ واد